پہلا سیمویل چوبیسوں باب جب سول فلسطیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ دعود این جدی کے بیابان میں ہے۔ سو سول سب اسرائیلیوں میں سے تین ہزار چھہدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر دعود اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا اور سول اس غار میں فراغت کرنے گھسا اور دعود اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا اور دعود کے لوگوں نے اس سے کہا دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداون نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کروں گا اور جو تیرا جی چاہے سو تُو اس سے کرنا سو دعود اٹھ کر سول کے جببہ کا دامن چپکے سے کٹ لے گیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ دعود کا دل بے چین ہوا اس لیے کہ اس نے سول کے جببہ کا دامن کٹ لیا تھا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداون نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداون کا ممسو ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اس لیے کہ وہ خداون کا ممسو ہے سو دعود نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو سول پر حملہ کرنے نہ دیا اور سول اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی اور بعد اس کے دعود بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور سول کے پیچھے پکار کر کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ جب سول نے پیچھے پھر کر دیکھا تو دعود نے اوندھے موں گر کر سجدہ کیا اور دعود نے سول سے کہا تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعود تیری بدی چاہتا ہے دیکھ آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداون نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداون کا ممسو ہے ماں سوائے اس کے اے میرے باپ دیکھ یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبے کا دامن میرے ہاتھ میں ہے اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا سو تُو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں اور میں نے تیرا گناہ نہیں کیا گو تُو میری جان لینے کے در پہ ہے خداون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خداون تجھ سے میرا انتقام لے پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں سے برائی ہوتی ہے پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا تُو کس کے پیچھے پڑا ہے ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے ایک پسو کے پیچھے پس خداوندھی منصف ہو اور میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے اور دیکھے اور میرا مقدمہ لڑے اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے اور ایسا ہوا کہ جب دعود یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا تو ساؤل نے کہا اے میرے بیٹے دعود کیا یہ تیری آواز ہے اور ساؤل چلا کر رونے لگا اور اس نے دعود سے کہا تُو مجھ سے زیادہ صادق ہے اس لیے کہ تُو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی اور تُو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تُو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو تُو نے مجھے قتل نہ کیا بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تُو نے مجھ سے آج کے دن کی تُجھ کو نیک جزا دے اور اب دیکھ میں خوب جانتا ہوں کہ تُو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تُو میرے باد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی اور ساؤل گھر کو چلا گیا پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا بیٹھے موسیقی موسیقی موسیقی